بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کی نماز یعنی جس کو سولات القصوف کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اور کب پڑھیں گے اس کا وقت کیا ہے کیسے پڑھیں گے مردوں کے لئے کیا طریقہ ہے عورتوں کے لئے کیا طریقہ ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کا حل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا چلے کہ میں حدیث سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات تیرمی lawmakers شریف میں دیکھ سکتے ہیں جل نمبر ایک سف نمبر ایک سو چیز پہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک سف نمبر چار سو اکتیز پہ ابو داؤد شریف میں جل نمبر ایک سف نمبر ایک سو اٹھ سٹھ پہ نسائی شریف میں جل نمبر ایک سف نمبر دو سو انیس پہ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملے گا اس کا وقت جو ہے وقت ہے یعنی کب پڑھیں گے جب سورج کو گرہن لگنا شروع ہو جائے اسی وقت سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کب تک پڑھنا ہے آپ کو جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر سورج گرہن دو گھنٹہ تین گھنٹہ تھا تو آپ کی نماز جو ہے پندرہ بیس منٹ میں ختم ہو گئی اب اس کے بعد کیا کریں گے اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ چاہیں گے تو اور بھی کچھ نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نماز یا اس کے علاوہ آپ جو ہے ذکر و اذکار کریں دعا میں مسغول ہو جائیں قرآن کی تلاوت کریں غریبوں کو جو ہے کھلائیں صدقہ کریں جو بھی عبادت ہے آپ اس وقت عبادت کریں اب سمجھئے کہ کتنی رکعات و نماز پڑھیں گے دو رکعات نماز پڑھیں گے اب میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ کو مردوں کے لیے مرد حضرات مسجد میں جا کر یا کسی ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے دو رکعات نماز پڑھیں گے اور جو حضرات جماعت سے نہیں پڑھ پائیں مرد حضرات وہ جو ہے چار رکعات پڑھ سکتے ہیں وہ گھر میں پڑھیں یا پھر اور کہیں پڑھوں تو وہاں پر بھی پڑھ لیں تو یہ جو ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے عورتیں اکیلی اکیلی پڑھیں گی اپنے گھر پہ پڑھیں گی ان کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر پہ تنہا پڑھیں گی بغیر جماعت کے اب پڑھنا دو رکعات ہے چار رکعات بھی چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ اور پڑھنا چاہیں گے تو دو دو رکعات دو دو رکعات کر کے آپ نماز پڑھئے گا مکمل چاہے جتنی رکعات چاہیں اتنی پڑھ لیں دو دو رکعات کر کے پڑھیں گے جتنی نماز چاہیں گے اتنا پڑھ سکتے ہیں اب ذرا اس کو سمجھئے گا اس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے اذان نہیں دی جائے گی اس نماز کے لئے اقامت نہیں کی جائے گی لیکن ہاں جو دو رکعات آپ نماز پڑھیں گے یا چار رکعات پڑھیں گے اس میں لمبی قرآت کریں گے لمبی صورتیں پڑھیں گے لمبا رکوع کریں گے سجدہ بھی لمبا سجدہ کریں گے اب ذرا سمجھئے میں مکمل طریقہ اس کا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نیت کریں گے دل میں ارادہ کریں گے کہ میں سورج گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اب باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے اب ذرا یہاں میں آپ کو فرق کر کے بتاؤں یہ جو ہے مردوں کے لئے بھی بتا رہا ہوں عورتوں کے لئے بھی بتا رہا ہوں لیکن جو امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ تو امام کے ساتھ عام نماز جس طرح پڑھتے ہیں امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے سنا پڑھ کے خاموس رہیں گے بس امام صاحب کرات کریں گے وہ بھی آہستہ امام صاحب کرات کریں گے امام صاحب زور سے کرات نہیں کریں گے زور سے کرنا جائز ہے لیکن آہستہ کرنا بہتر ہے اسی لئے امام صاحب جب نماز پڑھائیں گے تو وہ آہستہ پڑھائیں گے زور سے قرآن نہیں کریں گے اس نماز میں تو اب جو ہے جس طرح رکو کرتے ہیں اسی طرح امام صاحب کے ساتھ رکو کریں گے سجدہ کریں گے یہ تو امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ اور جو لوگ تنہا پڑھیں گے جیسے عورتیں ہیں یا جو مرد حضرات جماعت میں شرکت نہ کر سکیں وہ تو اکیلے پڑھیں گے وہ اس طرح پڑھیں گے کہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے جس طرح ہاتھ بانتے ہیں عام نمازوں میں اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد تعوض پڑھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے یعنی اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے لمبی سورت ہو تو پڑھیں یا پھر اگر دس بیس سورتیں ہوں آپ کو یاد چھوٹی چھوٹی اس کو بھی پڑھ سکتے آپ ایک رکعت میں بھی پانس سات سورتیں کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے اس لئے بلا کراہت آپ کے لئے یہ پڑھنا جائز ہوگا اس کے بعد رکو جائیں رکو کریں رکو میں جتنا لمبا ہوسکے اتنا لمبا رکو کریں اور تسبیر رکو میں جو رکو میں تسبیر پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم اس کو جتنے مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ پڑھیں پھر رکو سے اٹھیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں یہ جو رکو کریں گے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو تین چار رکو کریں گے ایسا نہیں ہے ایک ہی رکو کریں گے اور رکو سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے کو جائیں دو سجدہ کریں پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت اب آپ کی شروع ہو جائے گی دوسری رکعت میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد بیچ میں والا طالین کے بعد آمین کہیں گے پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں بھی آمین کہیں گے سور فاتحہ کے بعد یہ تو ہر نماز میں ہے پھر اس کے بعد سور فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے لمبی قرآت کریں گے پھر اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ کریں گے عام طور پر جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھ کے سلام پھیر دیں گے یہ دو دو رقائد کر کے پڑھنا چاہیے یہی بہتر ہے اسی پہ عامل ہونا چاہیے میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں نمبر وغیرہ سب موجود ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہے پھر بھی میں نے یہ مسائل آپ تک پہنچائیں ہیں تاکہ آپ حضرات بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ان کو بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا جو ہے علم ہو جائے کہ کس طرح یہ سورج گہن کی نماز پڑھیں گے اور یہ پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں